کاربوکسیلک ایسیڈ اینڈ ڈیری ویٹیوز یار فارمک تو پتا ہوگا تمہیں فارمک ایسیڈ تو پتا ہے نا good at least common name میں فارمک ایسیڈ آگیا پروپیونک ایسیڈ is this چار کا اگر تم لیتے ہو so that is butyric acid پانچ کا اگر لیتے ہو تو اسے بولتے ہیں valeric acid اور چھیکا شاید میں نے بھی بتایا تھا تمہیں کہ پروپیونک ایسیڈ بتایا تھا backman کے ٹائم پہ پروپیونک ایسیڈ hexanoic acid کا ہی دوسرا نام کیا ہو گیا caproic acid valeric پانچ پانچ carbon atom that is valeric classy ڈائ ڈائی ڈائی اس کا وئی یہ ہے ڈسین ہوئی کے بارے میں کیا کہنا ہے تم لوگوں کا یہ کونسی ایسڈ ہے ٹولویک ایسڈ اوکے گائز کلیئر ہیں ہاں تک گرڈ سی ایس سری کر رہے یوں ایس لینہ م 영 당 ایس ایس ٹولوہ ٹولم ٹٓ Profess 分 crossed ٹھیک ہے اچھا that's enough no more cheery asset clear ہے guys سب سے پہلے physical properties کر لیتے ہیں physical properties پہلا melting point and boiling point aliphatic carboxylic acids up to nine carbon atoms are colorless liquids at room room temperature with unpleasant order higher acids are wax like solids and are orderless due to low volatility بھائیں کی volatility لو کیوں ہیں بچوں بتانا ذرا why ان کے بیچ کے bonds are strong that is a crux intermol bond gaya argon bonding strong bond تو ان کی جو gaseous phase میں جانے کی tendency ہو کم ہوگی 시작 melting point and boiling point of acids is greater than aldehydes ketones and even alcohols okay guys of comparable molecular mass ہاں بیٹا ہاں بیٹا water میں mass mass depending it is because carboxylic acids associate in associate and rather exist as dimer they exist as dimer in vapor phase and in aprotic solvent solvent to intermolcular hydrogen bond یہ یاد آرہا ہے بچہ ہم کسیز کی بات کریں solutions chapter کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ benzeen کے اندر ہاں اس کا van of factor کیا آتا ہے half dimer بنا جاتا ہے بندہ remember that guys it forms a dimer in benzene اور اگر یہی ہم water میں لے لیں گے تو اس کا dissociate کر جائے گا i will be greater than one not exactly two کیونکہ weak acid پورا بندہ dissociate نہیں کرے گا i will be one plus alpha benzene میں اگر ہم دیکھیں گے تو اگر پورا dimerize نہیں کر رہا it will be one minus alpha by two one minus alpha plus alpha by two clear ہے guys یہ یاد آرہا ہے نہیں یاد آرہا ہے ہم نے پڑھا تھا یہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ اگر strong acid ہے تو اس کا i will be more towards two کی طرف جا رہا ہوگا یاد آرہا ہے نہیں یاد آرہا ہے بچوں acids کا جیسے ہمیں دو تین acid دے رکھی ہیں اور ان کا پوچھا گیا ہے colligative property زیادہ کس کی ہوگی جس کا strong acid ہوگا اس کی colligative property زیادہ ہوگی clear ہے بچوں because it will give more molecules right more number of ions molecules نہیں more number of ions it will give یہ میں water کی بات کر رہا ہوں ایک کام کرنا مجھے remind کر دینا جب میں acidic strength کی بات کر رہا ہوں i will make a note of that clear ہے guys یہ تو سمجھ آگے نا کہ ان میں یہ ڈائمر بناتا ہے ڈائمر کیسے بنائے گا کچھ اس طریقے سے بنائے گا that is how it forms the ڈائمر vapor state میں بھی اور aprotic solvent میں بھی اب آتے ہیں solubility یہ یہ 1 تھا میرے خالتے 1 سب 2 پہ آتے ہیں جائے گا جائے گا تو solubility will decrease ٹھیکی نا بچوں clear رہے ہیں آتھا کر لیتے ہیں ڈائمر and paroxy نکال دوگے بیٹا کس کو دے گا کون یہ یہاں بے آلہری نیگیٹیو ہے بھر یہاں بے خود الیکٹرون ریچ ہے تو یہ کیسے دے گا یہاں سمجھ گئے گائے اس میں اہاں بیٹا ریزوننس سٹیبلیزیشن کلیا نوٹ گائیز ہاں ویٹ کریں آگے چلیں ذرا بتاؤ ان میں سے زیادہ ایسے کون ہوگا دیکھو گائیز اس کے دو ہیں ایک تو یہ بندہ مائنس آئی فیٹ شو کرے گا ایک تو یہ مائنس آئی ایفیکٹ شو کرے گا اور دوسرا یہ ریزوننس سے ڈونیٹ کرے گا سی او کو آئے نا بچہ میں کام کرتا ہوں اس کو ایسے بناتا ہوں اس طریقے شفٹنگ ہوگی ملے ایس ڈونیٹنگ وائی ریزوننس پولنگ وائی انڈکٹیو اوور آل اس کا ڈونیٹنگ ایفیکٹ ہوتا ایچ کا نا ڈونیٹنگ نا پولنگ آئے سمجھا آئے نہیں آئے بچہ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا فائنل رہے گا اس نے اوور آل ڈونیٹ کیا جبکہ ہرجن نا ڈونیٹنگ نا پولنگ لیکن ڈونیٹنگ بھی نہیں تو دو ایلائز لیفت والا بل بی مور ایسیڈک ایسیڈک سٹین بچوں یہ یاد کرنے کا اکی کلیر رہے ہیں ہاں تک ہاں وہ میں بھی بتاتا گمی ایسی یہ دیکھو تی ایس تری سی ایس ٹ سی ایس ٹ سی او اب میں یہاں پہ ہیلوجن لگا ہیلوجن لگا دیا تمہارا کیا ہوگا ایسیڈک سٹین بڑھے گا گھٹے گا بڑھے گا اور اگر میں ایکس کو دور کرتا جاؤں گا تو ایسیڈک سٹین کیا ہوگا کم ہوتا جائے گا کیونکہ پولنگ ٹینڈنسی کم ہوتی جاری ہے کلیر ہے گھٹے گا ایسیڈک جتنا دور فینک ہوگی اتنا ایسیڈک سٹین کم ہوگا ایسیڈک سٹین کم ہوگا ملضب اس کا جو ک ہے وہ کیا ہوتا جائے گا بچھوں ک ک کم ہوتا جائے گا ک ک ک کلیر ہے جیسی تمہ ایسیڈو سولونٹ اگر ہم ایسیڈو لیتے ہیں تو اس کا آئی پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا جیسی تم ایکس کو دور فینکتے آوگے ایسیڈک سٹین کم ہو رہا ہے تو نمبر آئین وچ ایسیڈو گیو آن ڈیسو وہ بھی کم ہوتے آئیں گے تو آئی گریٹر دن ون سیو ایسیڈک سٹین کم ہوگا آئی کی ویلیو کم ہوتی آئی کلیر ہے گیز کولیگیٹی پروپرٹیز ہمو تمہاری کیا ہوتی آئیں گی کم ہوتی ہے گیز پیٹن سو جا آئے نہیں آئے گوڈ that is all I wanted to tell you اب بھائی جان ایکس کے بجائے میں بڑھتا جائے گا کم ہوتا جائے گا clear بچوں number of species number of particles of solute جنہی زیادہ کولیگیٹی پروپرٹی ہوگی سمجھ آرہا ہی نہیں آرہ بیٹا کوئی ڈاؤ کسی بچے کو گائز ویسے میں رکمن کروں گا کہ ایک بار جب میں نے تمہیں وہ کروائے تھا تمہیں یاد ہوگا ان کو ایک بار ضرور دیکھ لینا کچھ میں ابھی کروا دیتا ہوں کچھ میں باقیوں کو دیکھ لینا میں نے کروا رکھا ہے بہلے تمہیں تمہارا بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو بینزین ان کا ڈونیٹ کرنا تھا سی او ایچ کو وہ ڈونیٹ نہیں کر پائے گا سمجھ آ رہے نہیں آ رہے بچوں ابھی ہم نے دیکھا تھا بنزویک ایسے میں ڈونیٹ کرتا ہے بینزین ان وہ یہاں پہ نہیں کر پائے گا اور تو میں اور میں نے تمہیں کیا بتایا تھا اور تو میں جب بھی ہمارا اور تو ایفیکٹ آ رہا ہے it is more acidic than normal بنزویک ایسے یہ اس سے زیادہ ہے ایسے ڈیک ہے clear ہے بچوں اور اس میں کیا ہو رہا ہے inductive سے ڈونیٹ اس میں کس سے ہو رہا ہے hyperconjugation سے ڈونیٹ سو order will be جیسے میں نے لکھائے سمجھ آ نہیں سمجھے گا ہے ہاں بیٹا اور اوپر ہاں بیٹا اور تو ایفیکٹ ڈونیٹ تو کرے گا ہاں کرے گا نہیں رول یاد کرنا ہے کہ اور تو ایفیکٹ جب بھی آئے گا بنزویک ایسے میں substitute بنزویک ایسے میں اس کا ایسیڈک سٹینڈلی مور ڈین بینزویک ایسے ڈانس ایک بچوں ہاں تو بچوں ایک اگزامپل اور دیکھتے ہیں یہ کچھ زیادہ اچھا تو نہیں ہے لیکن اس بارے میں تم لگا کیا کہنا ہے سب سے ہر لیفٹ والا وہاں پہ دونوں اور تو پوزشنز اکیپائیڈ ہیں تم کہاں یہ بہت بلکی ہے کوئی بات نہیں یہ اس سے زیادہ ہوگا لیکن دس از گونڈو بی میکسیم بلکی گروپ بیٹا جتنا بلکی ہوگا اتنا تمہارا there'll be no resonance between ring and COH ہاں تھوڑا زیادہ ہی ہے exactly you use a character اس میں زیادہ innovation ہو رہا ہے اس میں کم ہو رہا ہے اس میں بالکل کم ہو رہا ہے compare relative inhibition ہوگا اس میں ایسے ریکھ سکرنٹ بڑھ جائے گا clear ہے guys i think we are done with this part ٹھیک ہے guys ایک اور اگزامپل نہیں ایک اور دیتے ہیں آپ کے پر one انہی پوگیز نہیں имо Ken آپ کے پوگیزیں ん موسیقا بتاؤ guys سب سے زیادہ یہ ہوگا جیسے بنایاں ویسی جائے گا یہ کتنے بچوں کو یہ سمجھ میں آگیا اب guys دھیان سے دیکھو اس میں ortho is one ٹھیک ہے نا guys اس میں inductive سے pull کرنا اس میں کچھ نہیں اور اس میں actually resonance سے donate کرنا آئے نا بچوں clear ہے guys ایک اور چیز یہ جو دو ہیں اس میں after loss of H plus from COH stabilization آئے گی by intramolecular hydrogen bonding سمجھ آیا نہیں آیا بچوں ان دونوں میں after loss ہاں کیا کہہ رہے ہو نہیں نہیں یہ lose ہونے کے بعد یہ اس کو بھی stabilize کرے گا ادھر بھی کر سکتا ہے after loss of this H from COS میڑا ایسے دیکھو ہاں نہیں لیکن idea is کہ اس کے بعد زیادہ stabilization آ رہا ہے O minus O minus donate کر رہا ہے after loss of H stabilization by intramolecular hydrogen bonding clear ہے guys یہاں تک good O minus بنایے گا CO minus اس کے بعد یہ hydrogen bond بنایے گا اس H کے ساتھ اس H کے آدھ بھی بنا سکتا ہے اس کے آدھ بھی بنا سکتا ہے clear ہے guys it will also be there in this one fine next guys جس میں جو stronger effect ہوتا ہے نا اس کے حساب سے چل جائے ہوتے ہیں تم مجھے ذرا بتاؤ یہ شاید میں نے کروا رکھا ہے کیوں ایسا لگ رہا ہے میں نے recently نہیں کروا رکھا ہے لگ تو یہی رہا ہے anyway ان میں سے سب سے ایسا لیفٹ والی کا ہوگا یہ سارے کے سارے ان تینوں میں ہی تینوں میں منس ایفیکٹ ورک کر رہا ہے اور منس ای سٹرونگیس ہوگا جب وہ اورتھو پہ ہے پھر میٹا پھر پیرا so this is the order that you will get ایسا لیفٹ کوئی ڈاؤڈ کسی بچے کو ایک اور لیتے ہیں one second guys ایک آرڈر یاد کرنے کا بھی ہے بڑے جاتا رہا ہم یہ کیا ہوگیا رٹھنے کا کہ یہاں بھی جو فلورین ہے اس کا ہم پلس ایم ان مائنس ای مائنس ای سٹرونگ ہے لیکن اور آل اس کا ریزوننس سے ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے this is the order that you get for acidic stem یاد کرنے کا ہوگیا clear ہے guys ایک آرڈر میں نے آر لکھوا آیا تھا تمہیں جو انسی آرڈی میں بھی دے رکھا ہے something very important پھر سے بتا رہا ہوں اس وقت بھی بتایا تھا پھر سے بتا رہا ہوں cf3 coi ccl3 coi chcl2 coi وی تین کلورین زیادہ پھل کریں گے تین کلورین اس سے ریلیٹیو تھوڑا کم کریں گے تین سے کم دو کلورین کریں گے دو chlورین is more than NO2 although chlorines or NO2 is more pulling دو chlورین is more than NO2 cn cn is less pulling than NO2 f is less pulling than cn chlourine chlourine less pulling than f bromine is less pulling than chlourine don't one second one second guys یہ donate کر رہا ہے یہ اس سے pull کر رہا ہے اب overall cs2 donate ہی کر رہا ہے لیکن کم donate کر رہا ہے تو اس کے side میں group present csu cl وہ minus high effect exert کر رہا ہے پہلی جی جو cs2 ہے کون سے cs2 کی بات کر رہا یہ cs2 donate کر رہا ہے لینج سے example دے رہا ہوں 10 donate کر نمبر 10 donate کر رہا ہے چار کر رہا ہے چھے پل ہو گیا اگر یہاں بھی cs3 ہوتا cs2 کے بجائے صرف cs3 ہوتا تو 10 donate کر دیا cs2 cl نے 6 اٹھا دیا صرف کتنا donate کر رہا رہا یہ getting the idea or not number کی ڈاؤ نے سوہ جا آیا نہیں آیا good اب آتے phc o h اس کا donating effect اس سے زیادہ آئے clear ہے guys اب یہ یاد کرنے کا ہو گیا there is no other way out کہ اس کے یہ ایک اور important ہے guys یہاں پہ جو ph ہے اس کا donating بھی تھا pulling بھی تھا donating via resonance pulling via inductive overall effect donating یہاں پہ یہ ph is just like this compound کہ ph ka minus high effect یہ donate کر رہا اور یہ پل کر رہا ہے clear guys ہاں ایک چیز ضرور ہے اس ph کا pulling is cs to cl سے کم pulling ہے that is the reason کہ acidic strength کم ہے ph ka minus high effect is less than that of cs to cs clear ho ہے نہیں بچھو یہ چیز clear ہو گئی یہ یاد کرنے کا ہے یہ یاد کرنے ہے کہ there is no other way out اور یہ میں بتاتا c cs کا donating اور ph کا نا بیٹا یہ دیکھو اس کے بعد میں یہ ہی بتانے والا تھا یہ آتا ہے اب سمجھ گئے donating زیاد ہے کس کا ہے cs is more donating than ph clear ہوا ہے نہیں ہوا گئے کیونکہ وہ minus i b وہ reasoning ہے idea is یاد کرنے کا ہے clear ہوا ہے نہیں آ بچوں got that guy good اب آتے ہیں guys یہ چیز ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں پہلے کروا رکھئے but still hold on a sec بچوں یہ کون سی acid ہے guys malic good you remember it اس میں سے یہ کون تھا بچوں phumeric malic malic acid phumeric acid مجھے بتا دو ka1 کس کا زیادہ ہوگا ka1 پہلا h lose کروانا ka1 malic کا زیادہ ہے کیونکہ h lose کرنے کے بعد کیا ہو جائے گی h bonding ہو جائے گی جو ki phumeric میں possible نہیں ہے ka1 اس کا زیادہ ہے مویڑا try to understand جو o minus ہے that is more capable of donating to h سمجھ آرہے نہیں آرہے پہل this h اگر یہ h بہار نکال چکے تو میں اس h کی بات کر ہوں اس h کو better donate کر o minus ka donate o minus more negative charge more donating nature تم c o h میں donating nature دیکھو گی اور c o minus میں donating donating دیکھو گی تو c o minus better donor بس ہاں پہلی بھی دی لیکن ڈی اس کے بعد loss of h better ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یاد کرنے کے اور کیونکہ ہمارا intra molecule hydrogen bonding ہو گئی after loss of h تو ہمارا دوسرا h nکال n n n n n چکے اور یہ ایچ اپ دو جگہ سے bonded ہے اس c o سے بھی اور ادھر سے بھی تو k to کس کا زیادہ ہوگا کیونکہ فیکٹر remember ہاں بیٹا بولو یہ 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 اس والے میں پلس ام اور minus آئی ہے minus آئی ہے اور اس کا donating ہے نہیں اس لئے میں نہیں کہا تھا یہ یاد کرنا پڑے گا کہ there is no other way out یہ تمہیں یاد کرنا پڑے گا otherwise تم اگر تم ویسے سوچو گے کہ ہاں بھئی resonance is stronger than inductive تو تم آرڈر میں گلتی کرو گے فیک remember ہے کہ انہیں ایسی جب دیکھا measure کیا k values compare کری تو یہ زیادہ strong ایسی تھا ایک کم تھا تو ہم تو کیا ہے we are giving reasoning as per the data given to us ٹھیک ہے نا کہہ تو یہ یاد کرنے کا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا ہو گیا بچوں پیٹ آؤٹ کسی بچے کو یہ بھی میں نے کروا رکھا ہے اب جو میں کروا رہا ہوں بتاؤ گائے ان میں سے پوندہ سب سیادہ ایس ڈیک ہوگا اور تو آئے نا یہ ہمارا پل کر رہا ہوگا وائر ریزنس آئے نا بچ ایمی فیٹ کی کی اور یہ ہمارا انڈکٹیو سے بہت کر لگا ہا میٹھا کیا ہاں دیفنیٹ تو ایسرک سیند یہ جائے گا یہ میں نام بھی بتایا تے ان کی نام یاد بچوں ہاں تیلک تیلی گوڈ اور آئیسو تیلی کیسے ہم ہم آئیسو نام مل آئیسو یاد کرنے کا ہو گیا ہاں ہاں بتا ہے ہاں کیو آئیسو ہاں ہاں آئیسو بڑا آہاں کیا رہے دیں پھر جب ہو نام بیٹا پہلی نام آفٹر تمہارا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائنس کی بیٹر ڈونیٹنگ ہے ہاں ہم تو کہتے ہیں اس کا ایسا رکھ سیندھ بڑھ جاتا ہے ہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اب ہاں تو تو میں نے کہا ہی یاد کرنی کا ہے نہیں نہیں اور کوئی ایکسپینیشن نہیں ہے یہ ہے ہاں تک یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک آفٹر لاؤس آف ہے تمہارا انٹرامولکرام کر سکتے ہیں نہیں نہیں ابھی ہم نے اوہ کے ہاتھ بھی تک کیا تھا anyway coming back to it یاد کر لو that is best next preparation بھی آتے ہیں let us go on to preparation of acids پہلا بچوں from one degree ROH and aldehyde ان کو oxidize کرنا ہے easy right one degree alcohol are are readily oxidized کیا use کرتے ہیں بچوں two acids hold on a sec بچوں بچوں پہلا بچوں پہلا بچوں پہلا بچوں پہلا بچوں پہلا بچوں پہلا بچوں مجھا ہی آگیا تھا بچوں ہاں تو بچوں one degree alcohol are readily oxidized to acids with KMNO4 OK in neutral medium low acidic low alkaline low hot hot لے لینا بچوں ٹھیک ہے نا قائز اور basic medium hot alkaline KMNO4 followed by acidification clear clear guys اور 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 کیا use کر سکتے K2 CR2 7 لے یہ سارے ہارے there are strong oxidizing agents and with CRO3 in acidic medium clear ہے guys اس بندوں نے کیا کر دینا ہے RCS2 OH کا RCS OH بنا دی میں آئے نا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر 1 ڈگری ہے تو LDI ڈو te acid پہنچ جاتا تھا کیا دیگا قائز یہ COS دیگا آئے نا بچ clear ہے guys یا پھر تم CRO3 plus H2SO4 لے کوئی دکت good LD جب ہم alcohol سے LD ہوتے ہے ایسے جا رہے تو LD بھی ہوئے گا رام سے لے oxidizing agents اور بھی option میں بتا آئیتا ہوں تمہیں HNO3 یاد ہے بچھو very strong oxidizing agent nitrogen plus 5 oxidizing state میں KMNO4 K2 CR2 7 etc کر سکتے हاں ہاں بلکل ہمیں لکھا تو ہے K2 CR2 7 same کوئی دکھر کی even mild oxidizing agents جیسے tollens reagent falling solution oxidized aldehyde but it does not touch the double or triple one does not affect c double یا triple one کو touch نہیں کرتا وہ break کر دے گا وہ double triple کو break کر کے acid پہنچا دے گا acid ہاں ابھی ہم alcohol سے ldhyde ہوتے acid جا رہے ہیں ldhyde بھی acid دے گا ہاں ہے نا ketones کو اگر oxidize کرنا ہے تو اس کے لئے کیا چی ہیں strong oxidizing regions کیونکہ اس میں cc bond بنانا ہے break کرنا ہے sorry ldhyde alcohol میں co bond کے break کرنے سے کرتے ہیں sorry ch bond کو break کرنے سے کرتے ہیں ch bond break کرتے ch bond break کروگے تو تمہارا easily oxidation ہو جائے gah ch bond کو break کرنا ہے ch ch is easy ch is difficult and ketones are oxidized by strong oxidizing agents and that to add high temperatures at elevated temperature r ch ch easily oxidized ہو گیا to example is from sedation negative and need to cr 27 k do cr 27 اس کا oxidation کروگے تو تمہارا پاس r co ایک کام کرتا ہوں یہ میں نے صحیح نہیں بنایا اس کے حساب سے بتانا مشکل ہے یہاں پہ میں یہ لیتا ہوں r c کیا بنا دیکھا دو acid دیکھا you get the idea high nab اچھوں اور basically کس side کا bond break ہوگا یہ تو میں نے basic لکھ دیا سمجھانے کے لیے تو میں بتایا pop of rules works چھوڑا group c o کے ساتھ جاتا ہے بڑے group کا bond break کر جاتا ہے آئے نا بچہ اوپر scroll کر دوں اس کے لئے we need rising agents اب آتے ہیں from alkyl benzene guys alkyl group کو ہم کیا کرنے والے toh can you know four works آئے سائیڈ چین oxidation of alkyl benzene doesn't matter کہ alkyl تمہارا group کتنا بڑھ ہے co h پہنچائے گا with chromic acid acid tomara acidic ya alkaline caminophor gives acids the entire side chain is oxidized to co h 1 degree and 2 degree 1 hydrogen 1 alpha h ketone کو کر دے گا بیٹھا اب یہ میں بتاتا ہوں وہ ہمارا oxidation کے ضرانی تو ketone بنے گا 2 degree سے اگر تم وہ بناؤ گیا oxidation کروگے تو ketone بنے گا اب یہ میں بتاتا ہوں give me one set 1 degree and 2 degree alkyl groups 2 degree alkyl groups are oxidized in same manner while 3 degree group is unaffected clear ہے guys یہاں پہ try to understand تمہارے پاس R لے لیا R بس 3 degree مد اٹھا لی ن اور تم لے لو K M No 4 OH minus followed by acidification کیا بنائے گا بچوں 3 OH بنائے گا clear guys doesn't matter R کتنا ہی بڑھاؤ except this one اس کو بس چھوڑ 3 degree 3 3 degree resists oxidation لیکن اگر میں یہاں پہ بھائی جانز یہ لے لیتا نہیں نہیں سی ڈبل باؤنڈ ہو سی ایس سی تو بیٹا ہم نے اس کا بنا دیا ہوتا سی او ایج بنا دیا ہوتا کلیر ہے بچوں سمجھا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اگر تم یہاں پہ پہلے یہ لیتے یہ لیتے یہی تو ہمارا اس میں جائے گا نا اکسی رائز ہوگی کیٹون میں اور اس کے آدم احسر بنا دیں گے کلیر اور نوٹ گائز ہاں ہم اس کا سی او ایج بنا دیں گے بنزو ایج ایسر بنا دیں گے نہیں یہ جو میں لیا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں میں بیتے کرتا کتنا کافی سٹرانگ کیے پہنچا رہے دے سائیڈ میں سی او ایج ہے سائیڈ میں سی ایس ٹو ایج ہے سی ایج جو ہے ہم پورے کا ہٹا کے سی او ایج بنائیں گے ہاں وہ پورا ہٹ کے سی او ایج بنتا ہے تم اگر ہاڈ الکلائن کیمنو فور یا ہاڈ ایسیڈ کیمنو فور لیتے ہو تو ایج گیو سی او ایج ایج بنتا ہے بس 3 ڈگری نہ اٹھا لینا او او اکسیڈیشن ری ایکشن کی تو بات کر رہے ہیں نہیں ہوگا اگر کچھ اور نہیں بنے گا اس میں نہیں نہیں ہوگا دیکھو اوکسیڈیشن اگر کرنا ہے رنگ کا کر سکتے ہو لینے اس کے لئے تمہیں اوزون لیسس لینا پڑے گا تمہیں یاد ہوگا اوزون لیسس میں رنگ ٹوڑ جاتی ہے پرام گریگنار ری ایجن گریگنار ری ایجن بچو تمہیں پورا کراؤ آئے سیدھا میں ری ایکشن لکھ رہا ہوں ہاں بیٹا آر ایم جی ایکش پلس سی او ٹو دے مہارا ہوں کیا بنائے گا بچو آر سی او مائنس بنائے گا ہاں ہے نا اور اس کے بعد جب ایسیڈیفیکیشن کروگے تمہارا کیا بن جائے گا قائد آر سی او ایج یہ بڑا اچھا طریقہ ہے بنانے کا یہاں بھی تمہارا یہ بن گیا کلیر ہے قائد ایکشن نہیں گیا کیوں ایکشن میں کیا ہو جائے گا جو ہوئی گا ہی نہیں نا 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 یہ ہی ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں ابھی اس کے بعد بیسٹ قویشن کریں گے بیٹر فیل آئے گی من 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 والم úروبی من من نا اور basic medium first to amides and then to acids first to amides and then to acids پہلے rcn کا rco ns2 بنے گا اور اس کے ہاتھ کیا بن جائے گا rco h clear ہے guys جیسے اگر میں یہ دیتا ہوں h plus یا پہلے میں oh minus s2 لیتا ہوں کیا بنائے گا guys cs3 cs2 c double bond o ns2 آئے نا بچوں clear ہے guys اور پھر تم نے کرا sqo plus یہ کیا بنا دی گا بچوں c o h ہاں یا نا بولو guys clear ہے ہاں تک clear ہوا ہے نہیں ہوا یہ ہمارا amide کی جو reaction ہے amides ڈیو پلا سید یہ کیا کرتا ہے بچوں it gives r c o h آئے نا بچوں میں کام کرتا ہوں اور میں ph لے دیتا ہوں let me take ph you will get ph c o h clear ہے guys یہ ہے کیا بائی بنزمuldade ڈیو پائین quan 냄새 ڈیو پائین ہے plan vanzom سی این کا ہارڈ اسیس کرنے پہ پہلے آمائیڈ بنا آمائیڈ کے بعد ایسیڈ بنا یہ تم نائٹرائیل یا سائنیڈ کیسے بناوگے آر سی این کیسے بناوگے گائز ڈو یو ریمیبر اور نوٹ آر ایکس میں اگر تم کے سی این دے مارو تو تمہارا آر سی این بنتا تھا کے سی این کیوں جائے نہیں سی این لیلو کوئی دکت نہیں ہاں ہے نا یہ جو ری ایکشن دیئے تمہاری ایس این دو ری ایکشن ہے سی این مائنسی سے سٹرانگر نکلیو فالدین ہے ایس این دو ری ایکشن میں یہ پروڈ بنایا گوڈ اس کو بھی ہم کریں گے آگے پویشن ایم جس ٹائنگ تو ٹیلیو کہ تمہارا کیسے آر سی این بنتا ہے آر ایکس میں کیسے دے مارو کلیر ہے گائز ایس این دو میکنیزم سے ڈی ایکشن ہوتی ہے پہلے ہم آئیڈ بنتا ہے پھر ایس ایڈ بنتا ہے کس کی آت کرتے ہیں پہلے بیسک میڈیا میں کیا وہ جاتا ہم آئیڈ کے ثروی ہے میکنیزم اگر دیکھو گی تو پہلے ہم آئیڈ بنتا ہے پھر ایس ایڈ بنتا ہے یہاں لگے ہم پروڑ پھر ایس ایڈ دے دیں گے سیدھا اب آتے ہیں from acyl halide and anhydrides بچوں acyl halide کیا ہو گیا acyl halide acid halide basically acid halide on hydrolysis with us to give the access or with or more more readily hydrolyzed by aqueous base give carboxylate time یہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی لکھ لو which on acidification gives corresponding acids similarly similarly anhydrides are hydrolyzed to give acids reaction دیکھتے ہیں guys better feel آئی guys ہم نے یہ لیا acid halide لیا s2 ڈالو گے بھئی ادھر attack کرو cl بھار اٹھاؤ اور o s لگا دو clear guys کیا بنے گا بچہ you will get this plus cl minus let us say cl clear guys quite out یہاں تک good اب یہاں پہ basic medium is more favored over here why it is favored ابھی بتاتا ہوں کیونکہ اس میں جو product بن رہا ہے that is more stabilized یہ carboxylate ion بنا تمہارا بھی کیا بنا بچہ تمہارا carboxylate ion which is more stabilized by resonance تو basic medium is preferred اس کے بعد sto plus ڈال دو you'll get co clear ہے بچوں clear ہوا ہے نہیں وہی میں لکھاتا you get carboxylate ion on acidification gives us acid clear ہے آہ تک آہ بیٹا اب آتے anhydride anhydride کو تو تمہیں یاد یہ میں نے بتایا it is جب بھی تمہیں reaction کرنی ہو there you treat it as two molecules of acid آئے نا تو میں ذرا یہ لیتا ہوں یہ لیا بنزویک anhydride لیا جب بھی تمہیں reaction کرنی ہے تو میں ایسے مان نہیں جلو تمہارے پاس کیا ہیں two ph co clear ہوا یا نہیں ہوا guys is this clear or not this is what you will get یہ تو ہمارے پاس miss anhydride نہیں تھا it was دونوں acids same تھی suppose ہمارے پاس different ہوتا تو جیزے کچھ ایسا hold on a sec بچوں just one second guys ph یہ لے گیا man اس میں جب تم s2 add کرو گے to کیا بنی guys ایسے سمجھا کرو think it in this manner یہاں پہ ہم edge جوڑیں گے یہاں پہ edge جوڑیں گے clear guys add کر رہے ہیں water ایک طرف edge جوڑ دیا ایک طرف edge doesn't matter کہاں پہ جوڑ رہے ہو okay here پہ edge jord دو یہاں پہ edge جوڑ دو وہی بنے گا دون ہی تو acid بن دی ہے p s o h plus c o h clear ہوا ہے نہیں ہوا ہے good next پہ آتے پہ esters پہ esters esters on acidic hydrolysis gives acids while on basic hydrolysis میں کیا ہوگا بچوں basic hydrolysis اس میں تمہارا acid نہ بن کیا بنے گا بچوں carboxylate دے گا carboxylate ion دے گا اور alcohol بھی ہونے گا which on acidification gives acid let us have a look at the reaction بچوں is میں جب ہم اگر acidic hard aces کریں گے کیا بنے گا guys ایسے سوچو یہاں پہ ہم نے edge jodha اور یہاں پہ o edge jod دیا clear guys patterns ہو جا رہے ہیں نہیں رہے ہیں میں ایک حال تک عادت پڑ چکی ہے right good this is what you get ہاں ہے نا بچوں co ka o سے bond break کریں گے o پہ h بھیجا اور اس پہ ہم نے کیا بھیج دیا o h ab یہی reaction اگر میں basic medium میں کرتا پہلے o h minus تو کیا بنتا بچہ ہمارا یہ بنتا ہاں یا نہ acid اور alcohol بنا لہین acid کا h lose ہو گیا clear guys basic medium اور اس کے بعد جب تم seo plus دے کے مار ہوگے basic medium کے وجائے acidic medium میں لے کے آگے again you will get the product hi nha بچوں clear guys اب ایک important reaction important guys دیکھو from unsaturated double bond basically co plus h2 steam important guys اگم چھے hit نہیں کرے گا s3 p o 4 573 to 673 kelvin under pressure guys ایسے سمجھو کہ ہم co co ہے ہاں ہے نا اور s2 ہے تم ایسے مان کے جلو co kia to h2 کو break کرو oh minus اور h plus basically ایسے سوچو co h minus اور h plus کا mark o o addition کر رہے سمجھ آیا co plus h2 ہے treated as co h minus اور h plus کا mark onik off addition clear r guys to l key یہاں پہ تو mark onik off کا پتا نہیں چلیگا تو یہاں پہ ہم یہ بنائیتے c s3 c s2 co h سمجھ آیا نہیں آیا بچھ this is what you will get لیکن اگر میں l کین میں یہ اٹھاتا and same co plus s2 steam تم مجھے بتا دو prod کیا بنتا بچھ بیچ میں تمہارا co ایسے لگیگا اور cs to پہ ایسے جھوڑ جائے رہا what will you get you will get this cs3 ch cs3 co this is what you will get is a prod vach iso butyric acid butyric acid تو یادی ہے iso butyric a clear guys اب میں نے بتایا تھا بچوں question لیتے better feel آئی question کے میں نے بتایا تھا دو طریقے acid بنانے کے جو ابھی ہم نے use کرنا سیکھا ہے پہلے rx میں ہم نے کیا ڈالا k cn اور k cn کے بعد کیا کر دیا s reo plus آئے نا بچوں rcoh بناتا ہے پہلے rcn اور rcn کا rcoh ایک میں نے تمہیں یہ reaction بتائی grignard بنا co2 پہ attack کروا اور rc 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 rcoh بنائے 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 اوپر والی میں sn 2 ہے اور اس میں ہمارا r minus ہے clear guys ڈیو 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 ہو سکتا ہے 3 ڈیگری ہوتا تو ہم کیا کہتے گھائیں مشکل ہو یاد ہاں ہے نا بچوں یاد ہمارا sn 2 reaction تو ہو نہیں پائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر تھو ہائی temperature ہے تو cn minus alken بنا ڈالے week بیس ہے لیکن اگر heat ہو گھر ہے تو there is a chance elimination will take place clear ہے اگر 3 ڈیگری ہے تو یہاں بہت methods work fine both are good دوسر سال کو میں بتاتا ہوں اور example لیں گے better feel آئے vr ph اس میں کیا کہنا preferred ہے guys اس میں بھی دونوں ہی صحیح ہیں both let us take a case جس میں یہ لیا اس میں کیا prefer کرو گیا گرگناڑ والا یا cn والا will not be preferred actually کیونکہ double bond character ہے benzine link connected double bond character sn2 نہیں ہو سکتا grignard grignard will be favored یہ آلہ نہیں ہوگا cn minus آلہ نہیں ہوگا grignard will work یہ لے لیتے ہیں guys ایک اور is no what would you say again grignard آئے نا ایسے ڈو کے وجہ آئے یہاں بھی تمہارا الکین بننے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے اگر heat وغیرہ دے رکھائے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے تم لوگوں کا دون ہو سکتے بوت بوت work just fine what about this one بچوں so eme لیے لیتے ہیں بولو guys اس میں کیا ہے deal guys اس میں بھی تمہارا double borne character ہو جائے گا cx borne میں grignard لگے guys آئے نا بچوں clear رہے guys and this one کیا کر رہے guys what about this one اس میں بتا دو یا رہے ایم جی کیا تمہیں کچھ یاد نہیں آرہا اس میں ہم نے ایم جی ایکس ٹو بہار نکال لیتے الکی نے بنا دیتے تھی یاد آرہا نہیں آرہا ایم جی لو تمہارا ایم جی بی آڈو بہار جائے گا اور تمہارا سی ڈبل بون سی بن جائے گا اگر ہم یہ لیتے بھائی چانس اور اس میں ایم جی دے مار دے تو کیا بنتا بچوں رنگ بن جاتی یہ یاد آرہا نہیں یاد آرہ یہ پہ کاربن آئین بناو اس پہ اڈائے کرو آؤ برومین کو باہار نکالو got it or not guys سمجھ آیا نہیں آیا ہا بیڑا سمجھ آیا نہیں آیا بچوں تو اس میں ہمارا کون دا پریفرڈ ہوگا کیے سین وڈی پریفر کلیر ہوا ہے نہیں آیا بچوں آرہ ہمارے دونوں بی آر ہٹ کے سین لگی گا کلیر ہے guys only کلیر نا بچوں one second guys just let me have a look at the time ہا بچوں کلیر ہے guys اب آتے industrial method industrial methods for preparation of for me کہنے ایسے دی کہہ سر بچوں تم realize کروگے کہ in میں زیادہ یاد کرنی کھائے co plus n n n h 6 to 10 atmosphere 473 kelvin guys it gives h c o n a ڈ 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 بن جائے گا ڈ 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 کہیس این دون میں بس ایک ہی فرک ہے یہاں پہ OH مائنس ہے یہاں پہ آلکاہل ہے پائن اس میں دو ہاں ڈائیٹ لی پرورڈ بن جائے گا کیا بن جائے گا CS3COH clear ہے گائے it is a good way to prepare industrial way to prepare acetic acid ٹھیک ہے بچوں good یہ ایک اور دریقے سے بھی بن سکتا ہے CS3CHO کا oxidation کر دو in presence of catalyst you will get CSC COH now let us go on to industrial method for Harvard RH rhodium preparation of oxalic acid guys dekho heating sodium formate at 360 degree Celsius followed by acidic hydrolysis کیا دے گا دیکھو بچھا reaction sodium format کیا ہم نے دو molecule لیے okay اس کو میں heat کر دیا heat کرنے پہ کیا بہار نکلے گا بچھو S2 بہار جائے گا and you'll get C O O N C O N S2 بہار نکل گیا اور اب جب ہم acidification کریں گے you can easily understand C O H C O H بن جائے گا okay clear ہے guys ایک اور طریقہ ہے بنانے کا اسے 可以 laboratory method oxidation of sucrose with Concentrated HNO3 In presence Of V2O5S Catalyst دیکھو اچھا Minus 2 Croslia Plus Oxidation کیا HNO3 V2O5 You get Oxalic Acid Plus H2 Clear ہے guys Batchو Yاد کرنے کی Reaction ابھی میں نے جتنی بھی بتائی industrial masters اور یہ یہ سارے یاد کرنے کی ہے Learn them and you're done